اب میں دعوت دیتا ہوں بہت سے شیری مجموعات کے مصنف این ایڈی انیورسٹی سے سیویل انجنئنر کی تعلیم حاصل کی شعراء کی دنیا کے جگنوں میں دمکتہ ستارہ جناب الطاف ترمیزی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب پر اپنی رائے پیش کریں جناب الطاف ترمیزی صاحب ڈاکٹر سلیم صاحب، راز صاحب آپ لوگی موجودی سے تقریب بہت زیادہ محتبر ہو گئی ہے اب سے کوئی پانچ ہزار سال ادھر خالق کائنات اپنے ایک بندے کی خواہش پر اس سے ایک پہاڑ پر ہم کلام ہوتا ہے اور اپنا جلوہ نور نازل کرتا ہے جلے وے پہاڑ کے پتھریلے ٹکڑوں پر اپنی انگلیوں سے زندگی کو برتنے کے دس اصول بتائے جاتے ہیں تحریر و پیام کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا اب سے پندہ سو سال قبل ایک اور مجموعے کلام منظر عام پر آتا ہے اس بار یہ تخاطب عرب کے ایک امی سے ہوتا ہے جس کی تکمیل چالیس برسوں میں ہوتی ہے یہ پیام رسانی مزیریہ وحی ہوتی ہے اور ہم تک پہنچانے والا اس سالت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے وہی نبی رسول یہ سب تو ختم ہوا لیکن مسائل ان کو برتنے اور محسوس کرنے والی دوسری شکلوں میں اب بھی دنیا میں آ رہے ہیں اپنی تحریر سے دنیاوی مسائل جذبات اور احساسات کو لفظی اظہار میں لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کوشش کرتے ہیں ان کی امکانی حل بتانے کی یا بعض اوقات اظہار تحصف پر ہی اختفاء کرتے ہیں جو لوگ اپنے بیان کو ردم میں بیان کرتے ہیں وہ شاعر کہلاتے ہیں آج ہم یہاں اسی نسبت سے جمع ہوئے ہیں کہ پنسلوینیا کے معروف شاعر اور جناب تقیق کمال کے مجموع کلام شب تنہائی کی تقریب رونمائی اور پذیرائی کے سلسلے میں جو کی گئی ہے اس سلسلے میں ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں انیس سو پچپن میں انتقال ہونے والے معروف امریکن شاعر ویلیس سٹیون اڈرگیا سے کسی نے پوچھا شاعر کیا ہوتا ہے ان کا جواب تھا اپریسٹ اوف انوزیبو نادیدہ معاملات کا اسلاحہ کار انیس سو تیس میں انتقال ہونے والے معروف روسی شاعر بلاڈمیئر مائیکو ویسکی نے کہا اس سے اسی قسم کے سوال کا یوں انہوں نے جواب دیا شاعر ایک حساس ذہن کا انسان ہوتا ہے جو عمر بھل کائنات کی تمام امکانی محرومیوں کا خود کو مخروض سمجھتا ہے اور تاہیات ان محرومیوں کے قرض کے عوض اپنی تحریر سے سود اور جرمان آدھا کرتا ہے تقیق امال جو معروف شاعرہ تلت اشارت کی پنسلونیا میں عدبی کاوشوں میں ان کے تاہیات دست راس رہے ہیں ان ڈیفینیشنس پر پورے اترتے ہیں تقیق امال جتنے وجی ہیں اتنے ہی ڈاؤن ٹو ارث انسان بھی ہیں اور خوبصورت شاعر بھی ہیں چار مجموعہ کلام کا اب تک اجرا ہو چکا سیاہ رات دوزار پانچ شیشے کے پھول دوزار نو موسم اور منظر دوزار گیارہ اور یہ نیا مجموع شبیت انہائی دوزار پندرہ میں پہلے مجموعے سے اس چوتھے مجموعے تک ان کی شاعری ارتقاء کرتی نظر آتی ہے ان کے تمام مجموعوں میں موضوعاتی طور پر روایتی شاعری زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں اور اس سے تقیق امال کا تعلق بہت مضبوط اور مربوط بھی ہے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل اور معاشرتی کمائیگی بھی ان کے موضوعات ہیں معروف نقاد جناب فرمان فتح پوری کہتے ہیں تقیق امال کا کلام گلشن شاعری میں اپنی انفرادی خوشبو رکھتا ہے تقیق کچھ منتخب اشار اور پھر اجازت مجموع کلام موسم اور منظر سے میں نے تین اشار منتخب کی ہیں جو اسے بھی بہتر اشار ہیں لیکن مجھے یہ بہت اچھے لگے تھے کبھی کبھی تو مجھے سوچنا پڑا یہ کمال کہ سبر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی سنا زمین ان کا سایہ پڑے گا سورج پر تم آج شام سے پہلے دیے جلا دینا ہوں تُو نے جب سے گلوں کی خواہش کی تب سے پھولوں کو چن رہا ہوں میں ان کے اس شب تنہائی سے تین منتخب جو اشار میں نے کیے ہیں اس میں بھی کئی اشار اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں ملنے سے جو ہر وقت وہ انکار کریں گے بیمار کو وہ اور بھی بیمار کریں گے میں تو کرتا ہوں ان کو خود تازہ جب میرے زخم بھرنے لگتے ہیں اور ایک اور شیئر دیکھئے کہ اس قدر بے خوف کیسے ہو گیا جاگتے ہیں لوگ اور میں سو گیا تقیق امال دعا گو ہوں اللہ کرے زور قدم اور زیادہ مبارک